دسمبر سے جولائے نویت کمر کا قصور نہیں تھا اس کو معیشت جس حال میں ملی اس کے پاس چوئیس ہی کوئی نہیں تھی ٹھیک ہے جی لیکن جب دو ہزار تیرہ میں ڈار صاحب گئے نا تو ڈار صاحب کا قصور نہیں تھا وہ قصور تھا پیپلز پارٹی ایک ڈومنٹ جو بڑا غرق کر کے گئی تھی جس دن آئے وہ حکومت میں انہوں نے آئی ایم ایف میں جانا تھا دو ہزار اٹھارہ میں جو آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں یہ طریقہ انصاف کا قصور نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون نے جب پانچ سال بڑا غرق کیا معیشت کا کوئی معیشت کا آپ کو ایکسپورٹ ملتا جو یہ کہہ کہ آئی ایم ایف میں نہیں جانا چاہیے زیادہ تر سبال تو یہ ہوتے ہیں اور جلدی کی نہیں چلے گئے سب کو پتا تھا جانا چاہیے صرف ایک اصطور کوئی پتا نہیں تھا کہ جانا چاہیے ابھی میں اس کی جواب دیتا ہوں سر دو ہزار اٹھارہ میں جو تباہی کھڑی بھی ہے جو روپیہ گر رہا ہے اس وقت جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو کرس کے دلدل میں آپ ڈوبے میں سو فیصد ذمہ دار اس کی مسلم لیگ نون حکومت ہے ایک ایک حصہ اس کا مسلم لیگ حکومت کا ہے تو اگر کوئی عبام تاک کسی کو تو یہ دہن سے نکال دے سردار صاحب کا قصور صرف آئی ایم ایف کی حد تک آپ کہہ رہے ہیں جو دو ہزارت ہیں بھئی وہ اس وقت انہوں نے آئی ایم ایف کا معاہدہ کب کیا سبتمبر کے اندر معاہدہ سائن ہوا جون میں وہ حکومت میں آئے تھے تین مہینے کے بعد معاہدہ سائن ہوا انہوں نے تین مہینے میں کیا تباہی بنچا دی ہوگی جس کے اوپر کیا اور وہ تو معاہدہ سائن ہوا تین مہینے کے بعد تو وہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت چھوڑ کے گئی تھی یہ آپ میرے اس وقت کے بیان نکال کے دیکھ لیں تو ادھر بھی آپ کو لکھا وہ یہی نظر آئے گا کہ ان کے پاس اب کوئی چوئیس نہیں تھی یہ انہوں نے جانا تھا اب سوال یہ ہے کہ اسی طریقے سے جب ہم آئے اب آپ کا دوسرا سوال کہ ہر جب سب کو پتا تھا جانا ہے تو عصد عمر کو نہیں پتا تھا یہ سوال پوچھ رہے نا عصد عمر نے کیا کہا جیسے سوقت الیکشن سے پہلے کیا کہا اور الیکشن کے بعد کیا کہا الیکشن سے پہلے ایک نے چھتیس کلپ ہے وہ دو منٹ کا ہے وہ دو منٹ کا کلپ ہے وہ جرح چلا دیں عصد عمر کیا کہہ رہا تھا عصد عمر نے ٹی وی پروگرامز میں کیا کیا بلومبرگ میں کیا کیا فینینشل ٹائمز کو کیا کیا ہر جگہ یہ کہا پاکستان کو بیل آؤٹ تو مل لے نہیں لے نہیں تو عصد عمر کیا کہا کہا کہ خودکوشی کرلوں گا دوہزار چودہ کا کلپ نہ نکالو نا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے چودہ پچھلی صدی کا تھوڑی ہے ایک کام کر دوں دو منٹ کا کلپ ہے وہ میرا ابھی میں زہیر کو دیتا ہوں بلومبرگ کے بعد چلا دے کیا صد عمر کیا کیا رہا تھا الیکشن سے پہلے ہم یہ کہتے تھے کوئی نہ کوئی بیل آؤٹ نہ گزیر ہے جدر انہوں نے لاکے کھڑا کر دیا ہے آئی ایم ایف بھی ایک آپشن ہے اس بیل آؤٹ کا آئی ایم ایف کرتا ہے چائنا کرتا ہے کوئی اور ملک کرتا ہے بیل آؤٹ ہونا ہے ٹھیک ہے جی الیکشن کے بعد ہم نے فوراں کیا کہا یہ جتنے بھی آپشن سے ہم ان کو بیق وقت ان کو ایکسپلور کریں لیکن جب انکار ہو گیا اس کے بعد بھی سنتے رہو نا کاشے جس مجھے ہاف ایمنٹ ہم نے کہا بیق وقت ایکسپلور کریں گے فینانس منسٹر کی اوٹھ پیکنگ کے دو ہفتے کے اندر اندر میری آئی ایم ایف سے بات ہوئی میں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم سارے آپشنز ایکسپلور کر رہے ہیں ہم یہ ابھی نہیں بتا سکتے کہ آپ ایم ایف کا پروگرام پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پوسیبیلٹی ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے ایم ایم ایف پروگرام میں جائیں آپ ذرا اپنا سٹاف پیشن تو بھیج دیں جو ابتدائی سارا کام ہوتا وہ تو ہم کر کے رکھ لیں یہ دو ہفتے بعد تو اگر آپ کہہ رہے ہیں جلدی کیوں نہیں کی تو وہ دو ہفتے شاید بت سکتے تھے ان کی ٹیم آئی ستائیس سپتمبر لیکن جو کہہ رہے ہیں سٹاک مارکٹ میں ہوا کہ اس کو بلڈ بات اب آج ہے سٹاک مارکٹ پہ آج بلڈ بات کہہ رہے ہیں وہ زبردست وہ آپ کیوں کیسے ہوا ہاں ہاں ابھی میں پوچھتا ہوں نا آپ سے میں یہ ساری ڈیٹس دیں میں ڈیٹس دیں دیں ایکنومک انسٹیبیلٹی انسیکیورٹی ولیربیلٹی سر یہ بڑے شاندار سوال پوچھ رہے ہیں ابھی اور بھی پوچھنے روپہ ہے کہ تو میں نے پہلے بات کر دی تھی مئی دوہزار سترہ میں طریقہ انصاف کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی نا ترہ پن ہزار پہ انڈیکس پہنچا ہوا تھا ٹھیک ہے جی ترہ پن ہزار پہ انڈیکس تھا پاکستان کی سٹاک مارکٹ کا چھے مہینے کے بعد وہ اٹھتیس ہزار پہ آئے ہوا تھا ترہ پن ہزار سے پندرہ ہزار پوائنٹ گرہ ہے دنیا میں کوئی خرابی اس وقت نہیں آ رہی تھی پاکستان کا انڈیکس پندرہ ہزار پوائنٹ گر گیا جب سے طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے اس سے ایکچولی ذرا سے پہلے سے نہیں میں پہلے بتا دوں نو پندرہ ہزار کا وہ ڈروپ تھا چار ہزار کا ڈروپ آیا ہے پانچ ہزار کا آج ملا لیں پانچ ہزار کا ڈروپ آیا ہے ہماری دس فیصد مارکٹ گری ہے انڈیا کی ساڑھے دس فیصد گری ہے چائنہ کی تیرہ فیصد گری ہے ملیشیا کی سات فیصد گری ہے ویٹنام کی نو فیصد گری ہے یہ تو گلوبل سیلوپ کا حصہ ہے لیکن چلیں وہ میں نکال بھی دوں تو ٹوٹل پانچ ہزار پوائنٹ ڈکلائن کی ہے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں چند ماہ کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت میں پندرہ ہزار پوائنٹس کی کمی